انیس سو تیراسی میں بے گمرانہ لیاقتلی اور ڈاکٹر زفر قریشی کے خواب کو کاروان حیات کی شکل میں تعبیر دی گئی جس کا مقصد ذہنی آرزے میں مقتلع افراد کو مفت علاج، بہترین ریہیبیلیٹیشن اور عدویات فرام کرنا تھا کاروان حیات ہر سال اسی ہزار سے زائد نفسیاتی مریضوں کو علاج فرام کرتا ہے کاروان حیات کا آغاز پنجاب پالونی سے ہوا جبکہ دوسرا او پی ڈی کورنگی میں واقع ہے آج کاروان حیات کے پاس کل تین سینٹرز موجود ہیں جس میں سو بیٹس پر مشتمل کماری سینٹر پاکستان کا سب سے بڑا ریہیبیلیٹیشن سینٹر شمار کیا جاتا ہے ذہنی مریضوں کے مفت علاج اور انہیں زندگی کے ہر پہلو میں کاؤنسلنگ فرام کرنے کے ساتھ ساتھ ایسی مختلف سرگرمیوں کے انعقاد کو بھی یقینی بنایا ماہر اساتذہ اور انسٹرکٹرز کی زیرنگرانی ککنگ کلاسز، سلائی کڑائی، یوگا سیشنز، میوزک کلاسز اور کمپیوٹر کلاسز کو باقائیتی سے منقعت کیا جاتا رہا ہے کاروان حیات میں موجود ایک چھوٹا بوٹینیکل گارڈن بھی ہے جہاں مریض اپنے ہاتھ سے چھوٹی سبزیاں بھی ہوگاتے ہیں انڈور گیمز یہاں کے مریضوں اور ڈاکٹرز دونوں ہی میں مقبول ہیں بہت جلد کاروان حیات اپنے چوتھے سینٹر کا افتتاہ کرنے جا رہا ہے جس میں ان غریب مریضوں کا علاج کیا جائے گا جو علاج کے لیے کماری تکانے کی استطاعت نہیں رکھتے ان مریضوں کو ان کے گھر کے پاس ان کے گھر کے قریب علاج کی سہولت فرام کی جائے اس کے علاوہ ہم ایک ریہبلیٹیشن سینٹر کا بھی آغاز کرنے جا رہے ہیں جس میں ان تمام مریضوں کو ان کے گھر کے قریب ریہبلیٹیشن کی سرویسز جس میں یوگا، جم، کوکنگ کی کلاسز، سلائی کڑھائی کی کلاسز یہ ساری ان کو پروائیڈ کی جائیں گے تاکہ سائیکیارٹرک ایلنیس کے دوران جو چیزیں وہ بھول جاتے ہیں ان کو واپس سکھائی جا سکیں اور تاکہ وہ معاشرے کا ایک کارامہ شہری بڑھ سکیں موسیقی